اسلام علیکم و ملکم تو ناول زورت اللہ بے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیلی سے ہوں کہ آپ سب کی دعا ویلویشیز کے ساتھ میرا گلہ کافی ہاتھ تک ٹھیک ہو چکا ہوا ہے آج میں آپ کے لئے بہت اچھا سا بہت زبردست ناولے کرائی ہوں امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا لازمی پڑے گا بہت ہی زبردست ناول ہے اس ناول کا نام ہے محبت روگ ہے جانا اور یہ بہت ہی کمال کی سٹوری ہے اور اس کی ریٹر ہے آئیشہ اکرم تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں ارے علی بھائی کولیج کے گیٹ کے سامنے ڈرائیور کے جگہ علی خیام کو دیکھ کر وہ خاصی متجب ہوئی وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کی اس ادا میں شان بے نیازی چھلک رہی تھی چھے فوٹ سے نکلتا کرد بال ایک طرف سیٹ کیے ذہانہ سے بھرپوچ امکتی آنکھیں اس وقت سیاہ آنکھ سیاہ اینے کے پیچھے چھپی تھی چہرے پر مجود داڑی اس کی مردانہ وجہ حد میں اضافہ کر رہی تھی یار یہ سہلے آپی کے فیونسی ہیں نا مریم اس کے کان میں گسی بولی سہلے آپی کس قدر لکی ہیں اتنا ڈیشنگ اور چارمنگ فیونسی بالکل کسی فلم کے ہیرو لگتے ہیں مریم کا بسنی چاہ رہا تھا وہ وہیں کھڑے کھڑے اس کی شانوے کسیدے پڑھنے بیٹھ جاتے میری آپی کسی سے کم ہے کیا رمل نے گھور کے مریم کے کندے پر مکا جڑا تو وہ کرا کر رہ گئی ان کا کوئی چھوٹا بھائی وائی نہیں ہے مریم تو سچ مجھے دل ہار بیٹھی تھی رمل کو ہسی آنے لگے نہیں علی بھائی کلوتے ہیں مریم نے مو بگاڑنے پر وہ کھل کھلا کے ہس پڑی تب ہی علی کی نگاہ ان پر پڑی وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپکی جانے کی آراز و نیاز کر رہی تھی ہائی علی بھائی آپ کے بارے میں بہت سنا ہے رمل سے بہت عریف کرتی ہے آپ کی علی نے سلام کیا تو جواب دیتی مریم نے دانت چبائے رمل نے سٹھ پٹا کر اسے دیکھا کس قدر اوچھی ہے یہ مریم رمل نے دل میں سوچتے ہوئے دانت پیسے امیزنگ میرے سامنے تو یہ بولتی ہی نہیں ہے اس نے شار سے رمل کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ نگاہیں چکا گئی علی خیام نے چونکر اس کی اور اس ادا کو دیکھا اور سر جھٹک دیا علی بھائی آپ کیوں آئیں ڈرائیور کہاں ہیں اسے بہلے کہ مریم مزید بھونگیاں مارتی رمل جلدی سے بولی ایکچولی آنٹی اور سالہ بھتی گئی ہوئی ہیں نکاح کر ڈریس بھائے کرنے انہوں نے آپ کو لینے کیلئے مجھے بھیجا ہے اس کے بتانے پر وہ مریم کو بھائی بولتی گاڑے میں آ بیٹھی تم سب کی یہ ہسی چھین لوں گا ان کی چہرے مسکراتے چہرے دیکھ کر اس کی رگ رگ میں شراریں دوڑ گئے رمل یہ کیا یہ سچ ہے رمل کو خموش دیکھ کر آلے بیگم چیخ اٹھی اور رمل کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی تھی وہ کبھی میز پر بکھی تصاویر اور کبھی نکاح نامے کو دیکھتی تو کبھی بہن کے سچے سورے روپ کو بول دو رمل جان بول دو کہ یہ سچ نہیں ہے یہ اس سے شخص کا رچایا ہوا کوئی گندہ کھیل ہے تو میں ابھی اس کو شوٹ کر دوں گا آہد نے اس کو کندوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خالی خالی نگاؤں سے بھائی کو دیکھنے لگی اس کی رنگ لٹھے کی معنی سفید پڑ دی تھی وہ بولنا چاہتی تھی اسے لگا اس کے گلے میں کسی نے بے دردی سے اپنا پنجا گار دیا تھا وحشت در وحشت تھی کمال اے آہد حسن کمال اے آہد حسین نکان آمہ آپ کے سامنے پڑا اور آپ سچ کو جھوٹ کرنے بطلے ہیں اس نے جیسے آہد کی قل پر ماتن کیا تم گھٹیا شخص آہد اگراتے ہوئے علی خیام کی طرح بڑھا اس سے پہلے کہ وہ علی کا گربان پکڑتا اس کے پیچھے کھڑے آدمی نے گھر نکال کر آہد کی کنپٹی پر رکھ دی رمل بے ساختہ چیخی خوشی و برا محول ہموں میں ماتم کتے میں بدلا تھا وہاں موجود کچھ لوگ ہرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کچھ آلیہ بیگم کی حالت دیکھ کر لفت لے رہے تھے ابان عریض ول رفاقت خیام رمیزہ خیام کا بھائی میرا خیال ہے کہ میرا اتنا تاروخ کافی ہوگا آہد حسین آلیہ بیگم لڑکڑائی تھی اگر صوفہ نہ تھام لیتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی ساکت تو سامت کھڑے آہد پر ایک نظر ڈال کر وہ رمل کے جانے بڑھا اس نے رمل کو بازو سے تھاما ہی تھا جو ٹوٹی ہوئی ڈال کی مانت اس کے بازو میں جھول گئی مسسر ہونے سے اب تو اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے آنسو بھی خوشک ہو گئے ہوں کل تک کتنا خوش تھے اس سب اس کی بہن نے کتنی چاہت سے اپنے نکاح کا ڈرس خریدا تھا کون تھا وہ شخص کون تھا وہ جس کو سہلیہ کی منگیتر کی حصیح ہو گیا دروازے پر کھٹکا ہوا ابان عریض کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کا گریبان پکڑ لیا کیا بگاڑا تھا میری ماما میرے بھائی اور میری بہنے جو یوں لٹیرو کی طرح ہمارے گھر گھس کر نکب لگائی آپ نے اگلا لمحہ بہت بھاری تھا ابان عریض کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے نرم و نازو گال پہ نشان چھوڑ گیا اس کے اصاب جنجرہ اٹھے تھے اور گال پہ جیسے آگ دھیک اٹھے تھپڑ اس قدر بھاری تھا کہ وہ لہرہ کر پچھے کی طرف گرنے لگی تھی ابان نے اس سے بے دردی سے رمل کو اپنے طرف اپنی جانے پھینچ لیا وہ نازوگ موم سے گڑیے جیسے اس کے یوں بے دردی سے کھینچ رہی جانے پر اس کے سینے سے آ لگی پتہ بھی ہے لٹیرو کیسے ہوتے ہیں وہ گر آیا اس کی گریفت رمل کے کندوں پر اتنی سکت تھی کہ اسے ابان کی انگلی اپنے بازوں کی گوشت میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی مترم آنکھیں بائیں گال پہ چار انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے وہ وہ وحشہ زدہ تھی اپنے ابان درد بھولے سے دیکھ رہی تھی اس نے رمل کو دکھا دیا جو سوفے پہ جاگ گری اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے رمل کے دائیں بائیں سوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیئے یوں کہ وہ مکمل طور پر اس کے خسار میں آگئے ابان کے کپڑوں سے نکلتی کلون اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو نے لمحوں میں رمل کو اپنے خسار میں جگڑا تم صرف اس لٹیرے کے نام سے واقف ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں لٹیرے ہوتے کیسے ہیں ایک لمحے میں وہ پینترہ بدلتا دلکشی سے ہسا رمل کا چہرہ ششدر پڑ گیا وہ وحشت زدہ سی ہو کر نفی میں سرحلانے لگی پلیس مجھے مجھے معاف کر دیں علی بھائی علی نہیں ابان ابان عریض اس کی مسکراتی سرگوشی رمل کو اپنی بے حد قریب سے سنائی تھی اتنی قریب کے رمل کو ابان کی گرن سانسے اپنے کانوں اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی خوف کا اثر تھا یہاں ابان عریض کی قربت کا اس کے نازک ودن پر لرزہ تاری ہو گیا مجھے معاف کر دیں غلطی ہو گی صوفے کی پوچھ سے چپکی التجائیہ انداز میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اگر دوبارہ کسی کی عزت کی دھجیاں ڈانی ہو تو سوچ سمجھ کر اپنے لفظوں کا چناؤ کرنا کیونکہ ہر کوئی ابان عریض جیسا محذب لٹیرا نہیں ہو سکتا اس کے لہجے میں شولو جیسی لپک تھی پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا بھلا پہلے کب وہ ایسے حلا سے نپٹی ہوئی تھی آہد کی اس دوا کبھی کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا ابان عریض نے لموں میں اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا اس کی دھڑکن جو کب سے تھم تھم کر چل رہی تھی رکتی محسوس ہوئی کون ہے یہ ابان عریض سارا کے پوچھنے پر آہد کی بائی جانب ٹیس اٹھی آہد یوں نظریں چڑھا لینے سے معاملہ سلجتے ہیں اور نہ ہی حقیقتیں چھپتی ہیں میں نہیں جانتا آہد کی سپارٹ آواز گنجی آپ نہیں جانتے سارا نے تنظیر نظروں سے آہد کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنکھیں دونوں ہی خطناک حد تک سرخ ہو رہی تھی تو آپ واقعی اسے نہیں جانتے مان لیا تو پھر جب وہ رمل کو لے کر جا رہا تھا تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں آہد آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں رمل میں آنٹی کی جان ہے وہ اس پر قیامت مچا دیتی اگر وہ چار دن سے اپنے کمرے میں بند ہیں تو عجیب تماشا ہے سارا کے بولنے پر آہد کے سر میں درد کی شدی لہر اٹھی سارا پلیس لی می ایلون وہ بے بس ہوا اور سارا سرخ چہرے لیے وہاں سے اٹھ گئی آہد کو لگا اس کے دل کی رگے کوئی کھینچ رہا ہو اس تنے سالوں بعد پھر سے کہاں سے اور وہ بھی عبان عریض کی صورت میں اگر اس نے بدلا ہی لینا تھا تو میری مسوم رمل کیوں اور ماما وہ کیوں اتنی شوکٹ ہے وہ بھی عبان عریض کے نام پر وہ تو عبان کو جانتی بھی نہیں تھی آہد کیلئے آلیہ بیگم کا رویہ ناقابل فراموچ تھا وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا اُلجتا جا رہا تھا گاڑی پوچھ میں رکی ہی تھی راجو نے پھرتی سے آگے بھڑھ کر گاڑی کا درزہ کھول اور اس کے ہاتھ سے بیک لے لیا عبان نے احرانگی سے راجو کی پھرتیاں دیکھی وہ واو یار آج آنکھ جلدی کھل گئی ہے تمہاری ہی چھٹی جائیے وہ راجو کی تیزی پر مسکرائے بیس سالہ راجو جھم گیا نہیں بھائی وہ درسل عبان کو وہ ذرا بچین لگا کیا بات ہے بھائی رمیزہ بی بی اور پوپو جی آئی ہیں راجو کی طلاب پر وہ دھک سے رہ گیا ان کا تو کوئی پلان نہیں تھا آنے کا اگر ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی عبان نے خود کلامی کی اس نے اپسٹ ہوتے ہوئے ادائیں آہ ہاتھ کی انگلیوں سے مسانے کو مسئلہ اور قدم اندر کی طرف بڑھا دی ہے راجو سج جھکائے اس کے پیچھے تھا سامنے لانچ میں ہی اسے گلبانوں مل گئی تھی انہوں نے والوانا انداز میں آگے بھڑھ کے اس کی کوشیدہ پشانی پر بوسا دیا اور سینے سے لگایا سوری بھوپو میں آنے ہی سکا آج کل ایک نازو کیس پر کام کر رہا ہوں ورنہ میں خود رومی کو لینے آ جاتا سلام باتا بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے عبان نے انہیں اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرہ دے میں جانتی ہوں تمہیں صفائیہ دینے کی زور نہیں اور اس عمر میں طبیعت میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے اس کے لہجے میں اس کے لئے محبت ہی محبت ہی رومی تمہیں بہت یاد کرتی تھی بس اس نے سارا یہ پورا منایا ان کی بات سنو کر عبان ہس پڑا اب ہے کہاں آگئی میں اجانوں کو اندر داخل ہوئی آئی مسیو عبان عریض وہ اس کے سینے سے لگی بولی مسیو ٹو سویٹی عبان کا دل بہن کی محبت سے نربیز ہوا گلبانوں نے دلی دن میں دونوں کی نظر داری اچھا بجلی سے فریش ہو گیا میرا صبح سے بیک کیا ہوا میرا صبح سے بیک کیا ہوا کیک خراب ہو جائے گا رومیزہ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی عبان کی آج سالگیرہ تھی وہ کبھی بھی سیڑیٹ کرنے کے حق میں نہیں رہا تھا یہ رومیزہ ہی تھی جو زبدستی گھر میں کیک بیک کر کے تقریب کا تمام کرتی تھی اس سے تقریب میں گھر کے ملازمین ہوتے تھے یہاں وہ دونوں بہن بھائی اور گلبانوں وہ ہمیشہ سے رومیزہ کی محبت کے معاملے میں بے بس رہا تھا اس نے گیرہ سانس بڑا اور کورٹ بازو پر ڈالتا سیڑے پر چڑ گیا یا رومی میں بچہ تھوڑی ہوں اور کیک کاٹتے ہوئے اچھا لگوں گا کیا مجھے خود پر ہسی آ رہی ہے میری جگہ کیک پر چھوڑی تم چلا لو وہ گریزہ تھا رومیزہ نے زبدستی چھوڑی اس کے ہاتھ پہ تھمائی کہ کاٹی ایب ریسٹر عبان عریض اور تھوڑا سا مسکرہ بھی دیں یہاں آپ کے کولیس اور ورکرز نہیں مجھو جو یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ ایک ادد خوبصور مسکرہات کے مالک بھی ہیں رومیزہ نے شرار سے ہستے ہوئے اس کی سنجدگی بچھوڑ کی تو وہاں مجھوڑ تمام ملازمین کیکھی کرنے لگے گلبانوں بھی ہس پڑی اور عبان انہیں گھور کر رہ گیا عبان نے کیک کاٹا اور رومیزہ نے اپنا گفت دینے کے بعد اور ایک اور خوبصور پیکنگ میں لپٹا گفت اس کی طرح بڑھایا یہ خاص الخاص طوفہ زوبیہ زبیرہ بکتیار کی طرف سے پش راج سے بھرپو انداز میں گلہ کھنگا کر بولی تبی عبان کا سیل فون بچہت نے گفت کو لے کر ایک طرف دھر دیا اور کارک سننے اٹھ گیا رومیزہ اس کے چہرے پر جو خاص رنگ دیکھنا چاہتی تھی وہ ناپیت تھا اسے خاصی میوسی ہوئی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر بند ہونے کی وہ سامنے ہی فرش پر دیواز سے ٹیک لکا گھڑنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی اس نے سر نہیں اٹھایا چلتے قدم اس کے قریب آکر رکھے اس نے تب بھی سر مجھے نہ کیا تو عبان تشویش میں مبترہ ہوتا جو کہ بل اس کے قریب بیٹھ گیا رمل اٹھو تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہو اس کی آواز پہ اس نے آستگی سے سر اٹھا کر عبان کی طرف دیکھا اس کا یوں دیکھنا کیامر ڈھا گیا تھا بادل گرجے اور دور کہیں بجلی گری تھی اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے مزید قاتلانہ لگ رہی تھی اس کے تھپڑ کے باعث رمل کے ہونٹوں ہونٹ کا کنارہ پھڑ گیا تھا وہاں بی بی خون جمع ہوا تھا عبان نے نظرے چرائی میرا گھر اس نے جیسے خود کلامی کی ہاں تمہارے گھر جلدی اٹھو میرے پاس اتنا فالت وقت نہیں ہے زائیں کرنے کے لئے وہ اجلت میں بولتے ہوئے کھڑا ہوا اور عمل کو واپس پہلے والی پوزیشن میں جاتے دیکھ کر عبان کا خون کھول اٹھا تمہیں سمجھ نہیں آرہی میں کیا کہہ رہا ہوں وہ بھرم ہوا تھا مجھے نہیں جانا کیوں نہیں جانا عبان نے خود پہ بامشکل ضبط کیا کیا کروں گی واپس جا کر میں یہ معاشرہ سے لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو اتنے دن قطع غیر محرم کے ساتھ رہی ہو اس کی بات پہ عبان بھق سے اڑ گیا یہ کیا پکواس ہے تم جانتی ہو میں نے تمہیں چھوہ تک نہیں وہ پھنکارہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا ہے عمل حسین مجھے آلیہ حسین سے جو حساب پورا کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں اب یہ میرا ہیپٹک نہیں ہے کہ کون تمہیں قبول کرتا ہے اور کون نہیں عبان کے کہنے پر عمل کے رونے میں روانگی آ گئی تھی آپ آپ مجھ سے نکاح کر لیں وہ یہ کہتے ہوئے اندر سے کتنی بار مری تھی عبان عریض فریز ہو کر رہ گیا عمل نے عبان کے پیروں پر ہاتھ رکھ دی وہ بے ساختہ دو قدم پیچھے ہٹا میں ایسے زندگی نہیں جی سکتی جہاں لوگوں کی چپتی نظریں میرے وجود کو چھلنی کر دیں پلیس آپ مجھ سے نکاح کر لیں میری موت کو آسان بنا دیں آپ کو اللہ کا واسطہ وہ رو رہی تھی وہ وکیل تھا اس کے لئے کونسا مشکل کام تھا جالی نکاح نامہ تیار کرنا رمل اس وقت اس قدر وحش زدہ تھی کہ وہ اسے باس آنے ٹرپ کر گیا تھا مگر اس وقت عبان کے دل کو خوف خدا نے اپنے خسار میں لے لیا بھلا وہ کون تھا بدلہ لینے والا وہ بھول گیا تھا اوپر بیٹھی زبدس بدلہ لینے والی ہے وہ پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اپنے نسوانی غرور وقار کے رول جانے پہ وہ مہیں اندے مہ فرش پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تم آج ہی اس لڑکی سے نکاح کرو گے عبان وہ سلام کرتا ڈیننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا ہی تھا کہ گلبانوں کے سپارٹ آواز پہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا اس نے سٹ پٹا کر پہلے گلبانوں اور پھر انمائیسہ کی طرف دیکھا جو اساکت بیٹھی تھی پوپو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اس سے اپنی آواز آجنبی لگی وہی جو رات کو ایک مجبور و بیبسی لڑکی تم سے کہہ رہی تھی اس کے چہرے پر بھرمی کا تاثر عبان پہلے بار دیکھ رہا تھا رات کو انہوں نے سٹیڈیون کے ساتھ تقریبا کورنر میں بنے روم کی لائٹ جلتی دیکھی جہاں دن میں انہوں نے اس کے دروازے پر تالہ پڑا دیکھا تھا وہ چند قدم آگی ہوئی تو انہیں عبان کی گسیلی آواز کے بعد آنسوں سے بوجھر التجا کرتا لہجہ سنائے دیا ان کا ہاتھ بے ساختہ انداز میں اپنے ہونٹوں پر گیا اس کی کردار کی مضبوطی سے وہ باہ خوبی واقع تھی تو پھر یہ سب کیا تھا وہ انہیں یہ پہچانے میں ذرا دکت نہیں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی وہ ان کے لئے رات کا کانٹا دھوبر ہو گیا تھا کانٹا دھوبر ہو گیا تھا یہ ناممکن ہے آپ سچ نہیں جانتی وہ سختی سے بولا رومیسہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ گر گیا ابان نے رومیسہ کو دیکھتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کی تھی اس کی نظروں میں بے تباری ہی بے تباری تھی رومی ابان کے پکڑنے پر وہ تیزی سوٹھی اور تقریبا بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اس نے سختی سے اپنے لبیجتے ہوئے گلبانوں کی طرف دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا پوپو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا گلبانوں نے ہاتھ اٹھا کر سے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا میں سچ جانتی ہوں مجھے پشتانے پر مجبور مت کرو بان کے مجھے تم پر جو بھروسہ اور مان تھا وہ غلط تھا تم تو یہ بھی بھول گئے کہ تمہاری بہن پر کیا بیٹے گی شاید وہ اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر مر ہی جائے وہ غصے سے نہیں بلکہ افسوس سے اعظام دیتی نظروں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی وہ اس وقت اگر تھوڑی سی بھی نرم پر جاتی تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی آپ جانتی ہیں وہ اہد حسین کی بہن ہے ہاں مجھے بتا ہے کیونکہ میرے ابانے آج تک اسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تو وہ تو جو لڑکی اس کی دسترس میں آئی ہے وہ انتقام ہی آ سکتی ہے وہ ناراضگی سے بولی میں اس سے نکاح نہیں کروں گا وہ آلیہ بیگم کی بیٹی ہے اور اس عورت کی بیٹی کو میں اپنی بہن پر مسئلت نہیں کر سکتا وہ دو ٹوک بولا اور اگر تمہاری بہن بھی یہی چاہے تو انہوں نے ایک پل کو خموش ہو کر اسے دیکھا اور پھر گویا ہوئے وہ اپنے سامنے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جاتی ہوتے نہیں دیکھ سکی یہ دیکھ سکیں گی یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی تم اس بات کی اجازت نہیں دوں گی اب اس سے ساری بیعث کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم اس لڑکی کو اپنا نام دو گے وہ بیبسی سے گلبانوں کا مو دہ کر رہ گیا جہاں نرمی کا شعبہ تک نہیں تھا دیکھا کے بعد رشیدہ اسے ابان عریض کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی اس کی نظریں ابان عریض کی تصویر پر ٹکی ہوئی تھی وہ کسی بات پر بے تہاشا ہستے ہوئے تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا ربن نے بغیر کسی تاثر کی نگاہ پھیلی گلبانوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی یہاں رکھ دو گلبانوں نے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا رشید نے رشیدہ نے میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی انہوں نے اس گھبراہت کا شکار کھڑی رمل کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گی ان کی کہنے پر زبدتی چھوٹھڑے نوالے بنا کر اپنے حلق سے بامشکل تارنے لگی میرے بچوں نے ایسی زنگی نہیں جی جو ایک عام انسان جیتا ہے انہوں نے تحمید باندھی رمل نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اب وہ سر چکائے سن رہی تھی میں ان کی ماں نہیں ہوں میں نے انہیں جتنا بھی پیار دیا ہوا مگر ان کے ماں باپ کی کمی تو پوری نہیں کر پائی وقت نے ترجوے تو تھمائے ہیں ان کے ہاتھوں میں لیکن اذیت کی پلیٹ میں سجا کر رمل کو لگا وہ رو رہی ہیں ان کی شادی کو پچیس ورس بیٹھ گئے تھے مگر اللہ نے انہیں اولاد جیسے نعمت سے محروم رکھا تھا ابان اور رمیسہ ہی ان کے لئے سب کچھ تھے میں جانتی ہوں ابان نے جو کیا وہ بہت غلط کیا مگر شاید یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا بظاہر جو مضبور نظر آتا ہے اندر سے شکستہ حال ہے میرا بچہ اس نے اپنا درد کبھی کسی سے نہیں کہا اپنی تکلیفیں کسی سے شیئر نہیں کی اسے کبھی خود کے لئے جینا نہیں آیا اور صحیح کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے جیتے ہیں وہ خود کے لئے جینا بھول جاتے ہیں تم ہی ہو جو اسے سمیر سکتی ہو گلبانوں نے رمل کی گود میں رکھی ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تمہیں لگ رہا ہوگا میں خودگرز ہوں مگر ایسا نہیں ہے میں ابھی میں بھی اسے سے نراز ہوں رومی بھی جس کی نرازگی اور تکلیف سے تڑپا کے رکھ دیتی ہے ایک یہ اسی کے لئے تو جی رہا ہے وہ گلبانوں نے اس کے ہاتھوں کو دباک کے چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کے پلو سے اپنے بیٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کی رمل کے دل میں مچلتے سوال آپ ہی دم توڑ گئے وہ بغیر کسی شوال اور سویٹر کی اس کے بس آتی سردی میں لون کے نسبت اور تنہا گوشے میں بیٹھا تھا سگرٹ اس کی انگلیوں میں سلک سلک کر آدھا رہ گیا شدت گر یہ گریہ سے اس کی آنکھیں جر رہی تھی اسے رومیسہ سے زیادہ خود پہ آ رہا تھا اس نے رومیسہ کی بات آخر مانی ہی کیوں رومیسہ کی کیا وہ اپنی روح پر لگے زخم وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر چیخنے کی عذیت باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ کر ذہنی مریضہ بن جانا اور کتنی ہی بار خودکشی کرنے کی کوشش کرنا کیا وہ ساری عذیتیں بھول گئی تھی اور پپو انہوں نے بھی ہماری تکلیفوں کو فراموش کر دیا سکھ سلگاتا اس کی آنکھوں کو جلانے کی درپے ہوا تو اس نے سگڑ کو اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا ہتیلی جل بھی جاتی ہتیلی جلی بھی تھی مگر پرواہ کسے تھی ابان عریض تم رمن حسین سے نکاح کرو گے کسی بھی لڑکی کو رومیسہ خیام بننے پر مجبور نہیں کرو گے وہ کیسے سپارٹ انداز میں بولی تھی رومیسہ کا احساسہ جذبہ سے آری اجنبی لہجہ اس کے دماغ پر کوڑے برسا رہا تھا صبح کی ازان کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اپنے تنے ہوئے صاحب کو ڈلہ چھوڑا اور جلتی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتا اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا چائے پیئیں گی آپ رومیسہ کی چن میں آئیتا رمل پہلے سے وہاں مجود تھی رومیسہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں تمہیں بنانی آتی ہے رومیسہ کی رانگی سے پر رمل مسکرائی ہاں آتی ہے مجھے چائے بنانی ہاتھ بھائی نے سکھائی تھی اور روانی میں بول گئی رومیسہ کے چہرے پر سایا لہرائی رمل اپنے کامیں مگن اورکر بولی رومیسہ رمل کو ہی دیکھ رہی تھی کس قدر مشابت تھی ان دونوں میں رمل اور عبان کے نکاح کے چند روز مزید رہنے کے بعد گل بانوں واپس اسلامہ چلے گی تھی عبان عریض تو اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا جبکہ رومیسہ شروع میں اس سے کم ہی بولتی تھی مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رومیسہ کو رمل سے جیسی انصیت ہوتی جا رہی تھی وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور مصوم کے ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا رومیسہ بی بی امان بھائی آپ کو بلا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی خوبصورت سی مہمان لڑکی بھی ہے راشدہ کی اطلاع پر رومیسہ نے خالی کپ سنگھ میں رکھا اور عمل کے طرح مڑی تینکس رومیسہ بہت اچھی تھی رومیسہ کی طریق پر عمل جھم گئی لوگ تو اتنے بڑے بڑے سرپرائز دیتے ہیں میرا نہیں خیال میرے اس سے چھوٹے سے سرپرائز نے سرپرائز کیا ہوگا زباریا رومیسہ کے گلے لگتے ہوئے بولی نگاہیں ابان عریض کے وجہ چہرے کا تواف کر رہی تھی جہاں ہلکے سے تبسم نے جلک دکھلائی تھی تمہاری دوری مسکرانہ اتنی جان لیوا ہے تو جب تم اس کے ساتھ کھل کر ہستے ہو تو کیسے لگتے ہو اس نے اپنی آنکھیں بہت مشکل بھیگنے سے روکی کھو کر تمہیں میری جان اب مسکرانہ بس جینے کا ہے ایک بہانہ ویسے اچھا کیا جو پاکستان آگئی تو مجھے بہت اچھا لگا ہمیں تمہیں بہت مس کرتے تھے زوبی رومیسہ کی کہنے پر وہ ہسی تھی بڑی مشکل سے بڑی دکت سے بڑے کرب سے ہاں میں بھی مسکرانہ تھی تم سب کو اس لیے تو آگئی اس کی بھڑکتی پیاسنے گاہیں ایک بار پھر ابان آریس کے چہرے پر گئی تھی رومیسہ اور زوباریا ڈبل سوفے پر بیٹھی تھی جبکہ ابان ان کے سامنے سنگل سوفے پر برجمان تھا بلو پین کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس ہو کیسے چھایا ہوا سا لگ رہا تھا تم بیٹھو تم لوگ بیٹھا میں فریش ہو کر آتا ہوں ابان کہتا ہوا اٹھ کر لانچ سے نکل گیا اور زوباریا زوباریا کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا گیا جب تک نظروں سے اوجل نہیں ہو سکا ہو گیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابان اور زوباریا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کیا سوچتی ہوگی وہ اور رمل کی کتنی سرٹ ہوئی ہے تمہاری سرکت سے رمیسہ کے لہجے میں تاثب تھا جب دن میں رمیسہ کے کہنے پر رمل نے سب کو چاہ سر کی اور کپ ابان کی طرف بڑھائے جس پر اس نے سرد نگاہوں سے رمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رکھ دو میں خود لینوں گا بیستی کے ساتھ سے رمل کا خوبصور چیرہ لمحوں میں دھک اٹھا تھا زوباریا نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہیں نہیں مگر رمیسہ نے دکھ سے ابان کی طرف دیکھا تھا جس کی اس نے کتے پرواہ نہیں کی تھی مجھے مجھ میں تم جیسا ظرف نہیں ہے رمی اور اس کی سائٹ کم لیا کر پہلے پپو کم تھی جو اب تم شروع ہو گئی ہو وہ بھرم ہوا تھا میری بات اور ہے میں سب بھلا چکی ہوں واسطگی سے گویا ہوئی اچھا اگر ایسا ہے تو تم نے شہریار کا پرپوزر کیوں ریجیکٹ کیا یہ ایک الگ بات ہے وہ نگاہیں چڑھاتے ہوئے بولی الگ نہیں ہے ایک ہی بات حقیقتہ تو یہ ہے تم سے دکھاوہ کرتی ہو وہ تلق ہوا رمیسہ ابان سے محض برس بڑی تھی مگر ابان نے کبھی آپ جناب جیسا تکلف نہیں کیا تھا اگر میں شادی نہیں کرتی تو تم یوں ہی اپنی زنگی ضائع کر دوگے خود بے خوشیاں حرام کر لوگے ہاں رمل حسین کے ساتھ میں اپنی خوشیاں شے نہیں کر سکتا اس کے ساتھ نہیں کروگے تو گویا کسی اور کے ساتھ کرنے کا رادہ ہے رمیسہ دوبدو بولی شاید اس نے کندک چائے وہ بھی اس صورت میں اگر تم شادی کروگے تو پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا اس لئے کوئی لڑکی دیکھوں گا اس کے لئے کوئی لڑکی دیکھوں گا بار نے تو کو خاصا لمبا کھینچا باہر کھڑی رمل جو بار کے موزے اپنا نام سن کر تھمسی گئی اس کے چہرے پر تاریخ سا سائل ہے رایا وہ ایک کی بجائے دو کرتا یا چار اس کی بلا سے تو پھر اس کو اتنا فرق کیوں پڑھ رہا تھا نہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا کیونکہ وہ اسے نفرت کرتی ہے شدید نفرت وہ وہاں سے ہٹ گئی بلکل خموش خموشی سے چپ چاب دبے پاؤ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میں اپنے نصیب میں لکھا سمجھ کر قبول کر چکی مگر اسے سامر رمل کا تو کوئی قصور نہیں نگلتا اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ آلی بیگم کی بیٹی ہے رومی آبان دانت پہ جمع کر بولا وہ بہت مسئوم ہے آبان رومیسہ نے اس کا معمولی ساتھ دفاع کرنا چاہا ہوگی میں نے کبھی گوڑ نہیں کیا اس کی بینیازی پر ہی تو زباری بکتیار مر مٹی تھی سوسیٹی کی کتنی ہی لڑکیاں دل ہتیلی پر رکھے پھرتی تھی اور وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی اپنی مندانگی کی توہین سمجھتا تھا رومیسہ اسے دیکھ رہ گئی مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ بغیر دستک دی اسٹڈی رومی داخل ہوتی اس کے سر پر کھڑی ہو کر بولی آبان انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں تمیز تو بلکل نہیں ہے کسی کے روم میں آنے کے کچھ عدا بھی ہوا کرتے ہیں محترم محترمہ رمل حسین یہ بھی میں تمہیں سکھاؤ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے واری ناغواری تھی وہ جس کیس پر کام کر رہا تھا وہ تک عبان حریز اس کا مو توڑ چکا ہوتا اس بدمیزی سے میں رومی سا آپ اسے بھی پوچھ سکتی ہوں مگر چونکہ میری زندگی برباد کرنے میں آپ کا کروں گی اور اس بہت قریب کھڑی تھی مگر شاید انجان تھی جانے اس میں اتنی حمد کہاں سے آگے تھی جو اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئے رمیز اپی ابان لفظ اپی کو زرہ لمبا کھینچتا زور سے ہس پڑا رمل ایک لمحے کو چونک کی تھی بھلا کوئی مرد ہستے ہوئے اس قدر حسین بھی لگ سکتا ہے صرف ایک لمحے کی بات تھی بس رمل نگاہوں کا زاوے بدل لیا رشتہ دارے کم بنا اور میری بہن ہے تمہاری کچھ نہیں لگ دی آخر میں سخت لہجے میں تنبیح کی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کل شام کی اس کی باتوں کا اثر تھا یا جلن کا شدید احساس اس کے موز سے فسل گیا تو پھر یہاں کیا لینے آئی ہو ہاں وہ جو کب سے اسے برداشت کر رہا تھا اس کے انداز پہ کھڑے ہو کر جنونی انداز میں اسے فلا دی بازوں میں جکر لیا آپ جانتے ہیں کیا لینے آئی ہو رمل اپنے آپ کو چھڑاتی اس کی انتہائی سخت گفت میں سسک اٹھی ابان نے اسے چھوڑنے کی بجائے مزید قریب کر لیا وہ نازک سی پلاسٹک کی گوڑیا کی طرح اس کے بازوں میں جیسے چرمرا کر رہ گئی تھی مت کرو رمل حسین اپنی نگاہوں میں رسوہ ہو جاؤ گی وہ بیوس ہونے لگا تھا یہ نرم لہجہ ابان عریض کا نہیں بلکہ علی خیام کا تھا ابان عریض تو صرف بسم کرنا جلانا جانتا تھا پہلے کون سا میری پشانی بے داگ رہی ہے ابان عریض کی قربت نے اس کے دل میں کیرام برپا کر دیا تھا اس کے نرم لہجے پر عمل کا دل پگل کر اس کی کانچ آنکھوں سے بہنے لگا رسوہ ہونا کیسا ہوتا ہے تم کیا جانو رمل حسین وہ رمل کو خود سے علا کرتے ہوئے بولا ابان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی ہاں میں نہیں جانو گی جیسے بینہ کسی قصور کے سزا دے دی گی ہو اور سزا بھی ایسی جو عمر بھر کے لئے میرے گلے کا توک بن گئی ہے وہ اپنی سانسے بھال کرتی برائی ہوئی آواز میں بولی یہ توک تم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے تو میں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا آبا نے جیسے یاد کو دیکھ رہی تھی جس کی ہون سکتی سے دوسرے میں پیوس تھے جب وہ اپنی جگہ سے مس نہیں ہوئی تو عبان اسے ایک طرف دھکیلتہ کمرے سے باہر نکل گیا وہ ہی کارپیر پر ڈھائ گئی مزید کیسی زلط رہ گئی عبان عریض جو مجھے ابھی سہنی ہیں وہ سسر کھٹی آج سالیہ کی موت ہوئے دس دن بیٹ گئے تھے پہلے رمل اور آب سالیہ کی خود خوشی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا وہ جو وسی سوشل سرکر رکھتی تھی اس وقت تنہا اکیلے کمرے میں بنتی آہد کی نفرت نے پاگل سا کر دیا تھا ان کے ہاتھ میں مجود پرچے نے پھٹا کر کسی پر کی ظلم کا نوحہ کیا تھا ان کی خالی ویران نظریں ایک بار پھر اس تحریر پر دونے لگی میں تھک گئی ہوں ماما اب ہمار نہیں رہی اس گناہ کے ساتھ جینے کی جو نہ دانستی طور میں نے آپ کے ساتھ مل کر مجھ سے ہو گیا رمی ایس خیان کی بدواء نے مجھے ایک رات بھی سکون سے سونے نہیں دیا پانچ سالوں میں پل پل مری ہوں زمیر کے کوڑوں نے رات کے میرے میں میرے وجود کو نیل کیا ہے مجھے معافی نہیں ملی مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی کیونکہ میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتی اس لئے میں نے اپنے لئے سزا خود تجویز کی ہے حرام موت کو گلے لگا کر آلیہ بیگم نے مزید پڑھنے کا یرانہ نہیں رہا تھا آلیہ بیگم نے مزید پڑھنے کا ہنسلہ نہیں رہا تھا انہوں نے اس خط کو یوں پھینک جیسے وہ سام بچھو ہو آلیہ بیگم نے کامتے ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوش ڈالا مکہ فاتح عمل تو کب شروع ہو چکا تھا زباریہ بی بی عبان صاحب آگئے ہیں ملازمہ کی طلاح پر زباریہ کی دھرکنیں بڑی تھی نوزت بیگم نے آج مسٹر اینڈ میسز عبان عریز کو لنج پر انوائٹ کیا تھا وہ باہر آئی تو پہری نگاہ عبان کے پہلو میں بیٹھی رمل کی خوبصورت دلکش سراپے پر پڑی تھی وہ نوزت بیگم کی کسی بات کو جواب دیتی دیمے سے مسکرار رہی تھی بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی اور اسے یہ ماننے میں ذرا قواہت نہیں تھی کہ عبان عریز کی چوئیس ہمیشہ سے لا جواب رہی تھی رمیسہ نے بتایا تھا کہ رمل اور عبان کی لا میرج تھی اس کے دل میں ہوگ سی اٹھی آنکھیں بھیگ گئی وہ چھ ماں اس کا سب کچھ لے گئے تھے زباریہ اور عبان ایک ساتھ کولیج پڑا تھا عبان مزید علیم کے لئے ملک سے باہر چلا گیا تو زباریہ نے بھی اس کے ساتھ جانے کا قصد کر لیا اب بھی وہ کچھ عرصہ ہی وہاں رہا تھا جب اس کو سب کچھ چھوڑ کر شجاہ نے نزد کو اپنے پاس بلایا نزد بیگم کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر کر پاتی ڈاٹر نے سکتی سفر کرنے سے منع کیا تھا اس لئے مجبوراً زبیار کو جانا پڑا تھا اور اب جب وہ واپس آئی تو اس کو کسی دل خریش خبر سنے کو سارے کاش رہ گئے تھے ابان عریض اس کا نہیں رہا تھا جس کو دل کی گرائیوں سے پوچھتی آئی تھی تو یہ تیہ ہوا کہ ابان عریض مجھے تم بن جینا ہے اس نے کرب سے سوچا تھا اور آنسوں کو اپنے اندر اتارا تھا محبت روک ہے جانا اس کو مشکل ہے آنکھوں کا بھر آنا محبت روک ہے جانا وہ تیری یاد کا دل میں بسیرہ کرنا اور میرا طرف کا رونا محبت روک ہے جانا رت جگو کی خمزہ آنکھوں میں اب ہے صرف سانا محبت روک ہے جانا محبت روک ہے جانا کھانے کے بعد کیوے کا دوچ تھا کیوے نصیب کریں نزد بیگم نے رمل کو سال لگاتے ہوئے کہا ابان کی نظر رمل کی چہرے پر سجے رنگوں پر ٹھہر سی گئی وہ سمن ہی پایا کہ یہ رنگ زب تھے یا تکلیف کی نزد بیگم نے اپنی کلائی سیکھ سونے کا کنگر اتار رمل کو پہنانا چاہا جس پر اس نے گھبرا کر مدد تلب نظروں سے ابان کی دیکھا جو پہلے پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا پہ اس کی مشکل سان کرتے ہوئے بولا آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے آپ رہنے دیں ابان تم کچھ نہیں بولوگی یہ میرا اور عمل کا معاملہ ہے انہوں نے ابان کو گھر کا جس پر انہوں نے ابان کو گھرا جس پر وہ خموش ہو گیا زبیار بس خموش تماشا بنی ہوئی تھی مگر اندر توفان برپا تھا اس کا ضبط بکرا تھا زبیار زبیار کا دل چاہا وہ خود کہیں غائب ہو جائے یا رمل کو ابان عریض کے پہلو سے غائب کر گھر واپس پر وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی ابان ایک نظر سے دیکھنے کے بار نگاہیں ونڈ سکرین پر جمع دی شہریہ نے بے بسی سے روتی ہوئی رومیسہ کو دیکھا کاش وہ اختیار رکھتا حق رکھتا تو اس کے آنسو اپنی پلکوں سے چن لیتا اس کی سسکیاں لیتے وجود کو اپنی مضبوط بہاہوں کا سارا دیتا مگر وہ ظالم لڑکی سے کوئی حق دینے کو تیار نہیں تھی رومیسہ مت روئیں تمہارے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو بات نہیں ہے اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی تھی بلکہ اس طرح بھی انداز میں ہاتھوں کی انگلے چٹک رہی تھی شہریان مسلمیت اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھا اور بے ساختہ اسے عبان عریض پر رکھ سا آیا وہ تھا ہی ایسا کہ رمل حسین جیسی لڑکی جزب کرتا تھا کوئی خطرے والی بار نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے شہریان کسلی دی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی رومیسہ کے جانے پر تیزی سے کھڑی ہوتی بے تابع سے بولی نہیں عبان نے سختی سے منع کیا آپ دونوں میں سے کوئی ہسپٹل نہیں آئے گا آپ لوگ پرشان نہیں ہو وہ کرو یار رومی اور کتنا روگی پہلے زباریا اور اب تم دریا بہانے کا ارادہ ہے کیا تم لوگوں کا وہ گھر آیا تو رومیسہ کے گھلے لگتے رو پڑی تھی وہ کوفر سے بولا رمل ایک جانے خموشی سے کھڑی تھی عبان کے کہنے پر رمل نے بے سختہ زباریا کی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسرت ہوتی تھی کچھ خاص کچھ بہت خاص ہو دینے کا گہرہ ملال تم ایسے کام نہیں کیا کرو جو مجھے رونے پر مجبور کر دے مجھے تکلیف دے رومیسہ ابھی بھی سوسو کر رہی تھی ابان اسے دیکھتے ہوئے ہس پڑا ٹھیک ہے آئندہ اتیاد کروں گا فیل حل مجھے نیند آرہی ہے میں سونا چاہتا ہوں شاید میڈیسن کا اثر تھا وہ غنون آواز میں بولا اور سنو پپو کو کچھ مت بتانا وہ خامخہ پرشان ہو جائیں گی اور پیچھے وہ کے لی رہ گی تھی وہ کیوں اپنا اور زباریہ کا موازنہ کر رہی تھی زباریہ مختار اس کی دوست تھی اور رمل حسین انتقام انتقاما اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی اس نے تو رمل کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا وہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی اس کے آس پاس تو بس زباریہ اور رمیسہ تھی وہ تو کہیں بھی نہیں تھی اس نے لپکر ربان کے قریب کی اور تکیہ پر سر پٹک رہتا جیسے چہرے پر پسینے کی ننی ننی بودھے چمک رہی تھی رمل نے اپنا ہاتھ اس کی پشانی پر تھی ابان پری سانکھے کھولے ہوش کرے کیا ہوگے آپ کو رو دینے والی ہوگی رمل اپنے ہاتھ کبھی اس کی پشانی پر رکھتی کبھی آنکھوں پر تو کبھی اس کے سینے پر وہ پہاڑ کی مضبوط نظر آنے والا شخص اس وقت کسی نڈال کیسے نڈال پڑا تھا دنیا دنیا سے غافل رمیسہ کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی تھی ابان اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جلتے سینے پر رکھ دیا بہت جلن بہت بہت جلن ہے گھٹن ہے یہاں رمل وہ آستہ آواز میں بربرا ہے ابان اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا وہ بخار کی شدت کو اس کے سینے کی حدث سے محسوس کر سکتی تھی رمل تقریبا اس پر چھکی ہوئی تھی اور اس کی بربرا ہٹ کو آگ ہے ہر طرف اور یہ آگ مجھے جلا رہی ہے اس کا کھمبیر خوبصور لہجہ رمل کا دل دھڑکا گیا اور وہ ہمیشہ رمل حسین کہتا تھا مگر اس وقت ہوش کی دنیا سے بیگانا وہ صرف رمل کو اپنا درد سنا رہا تھا رمل کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکا لڑکھ راتا ہوا عبان کے گریبان میں جذب ہو گیا اس کے ہاتھوں کی گریفت رمل کی ہاتھوں پر سکت ہوگی تھی جیسے اس کے دور جانے کا خوف ہو اس کو کھو دینے کا حساس جا گزیر تھا یوں مت کریں عبان ایسے نہیں لیٹے اپنی آنکھیں کھولے پلیس مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ تو بس رمل حسین کو بسم کرتے جلاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں دھارتے ہوئے یوں بے بس نہیں وہ رو پڑی تھی وہ کیسے کیسی تھی اپنے سیاد کی تکلیف اسے رولا رہی تھی عبان کی پلکوں میں جنش ہوئی اور پھر اس نے اپنی سرخ دوروں سے سجی آنکھیں واق کر دی اور اس پہ جنگی رو رہی تھی کتنی دیر تک عبان اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی دیکھتا رہا جس کی آنسو سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا پانی اس کے گلے میں جیسے کٹے آگے تھے رمل نے پھرتی سے گلاس میں پانی ڈالا بامشکل اس کا سر اوپر کر کی اس پانی پیتے ہی دوبارہ اس پوزیشن میں واپس لیٹ گیا سائی ٹیبل پر میڈسن رکھی ان میں پین کلر وہ دے دوں ابان کے کہنے پر رمل نے پین کلر نکال کر اس کے حتیلی پر رکھی آپ کو پیج زیادہ ہو رہا ہے تو میں رمیس صاحبی کو بلاتی ہوں اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولی ابان بے ساختہ اس کا ہاتھ ہاما اور نفی میں سر ہلایا سر میں شدید در ہے اگر برا نہ لگے تو پلیس سر دبا دو رمل کی ساری جان اس ہاتھ میں سمٹ آئی تھی وہ آسدگیز اس کے سر سر ہنے بیٹھی اور اپنا نازک انگلیوں والا ہاتھ اس کی چوڑی پشانی پر رکھ دیا اور نرمی سے دبانے لگی جب اسے سکون نہیں آئے تو ابان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا وہ تو جیسے مر گئی تھی وہ پہلی بار کسی مرد کے لم سے آشنا ہوئی تھی اس کے ہاتھ کپکپا اٹھے اور دھڑکنے بے ہم ہوئی تھی دھڑکنوں کا انداز مختلف تھا جسے رمل پہلے انجان تھی ابان عریض اس کی دھڑکنوں کے بڑھتے شور کو سن رہا تھا اس نے رمل کے لرستے کپکپاتے ہاتھ ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لئے پہلے بھلا پہلے کب ابان نے اس پر ایسے مہربانیاں کی تھی وہ کہاں آدھی تھی رمل کے آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے نمل اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی رنگد میں گلابی پنچ لگتا تھا جو اس کی صحت مند ہونے کا سبت پتہ دیتا تھا ہر وقت تربیت سے سیٹ بال اس وقت بکھرے پڑے تھی اس کی کالی سیاہ گھور بولتی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر مغرانہ تکھی کھڑی ناک جو لوگوں کو اس سے بات کرنے سے پہلے ہزار بات سوچ ناکھ ناپی لب گنی موچے تلے دبے تھے بلا شبا وہ بے حد حزین مرد تھا اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقین ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں بخار کی شدت کے باعث وہ مدھوش اور خود سے غافل تھا کچھ دیر بعد گہری پر سکون نیند سو گیا لیکن کسی اور کی نیند اڑا گیا اچھا ہوا وہ کتنا اچھا ہوا وہ کتہ خود کیفرے کے دار تک کو پہنچا ورنہ خود پر حملے کے بعد تو اس نے اس کے ناپاک وجود کی بوٹی بوٹی کر کے جیل کے چیل کبوں کو کھلانی تھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بان کا سرد پھنکارتا لہجہ چنائے دیا سچل بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا ہے مجھے قتل کرنے کی دھمکیا دے رہا ہے بور رہا ہے کہ بان ریز ڈرنے والا نہیں بلکہ ڈرانے والا میں سے پیدا ہوا ہے ایک لمحے کو خموش ہو کسی دوسری طرف کی بات سنی پھر حسام رمل کو اس کی ایک طرف گفتو سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ خود پر ہونے والے حملے سے مطالق کسی سے ڈسکس کر رہا تھا جو رمیس نے اس کے ہاتھ کمرے میں بیجی تھی اس کے فارغ ہونے کا نزاک کرنے لگی اس نے شاور لیا تھا جس کی وجہ سے ماتھے پر بکرے بال پانی پانی رات کی نسبت وہ خاصا فریش لگ رہا تھا کچھ اور چاہیے تو بتا دے میلا وہ مکمل بیوی کی روم میں ڈھلی ہوئی تھی اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عبان علیز نے اپنا دائیں بازو اس کی کمر میں حائل کر کے خود سے قریب کر دیا یہ سب لمحوں میں ہوا تھا رمل کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا نہیں بس تم چاہیے ہو اس نے گھنبیر سرگوشی رمل کے کان میں اڈیلی اس کے لمبے چوڑے سراپے میں چھپی کھڑی تھی رات کو تو وہ ہوش میں نہیں تھا مگر اس وقت تو وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا پھر وقت اسے کسی قیمتی مطاق کی طرح اپنے اخسار میں لے رکھا تھا رمل دور ہونا چاہتی تھی مگر ابان کا اخسار اس کے گردل سختر ہو گیا تھا اس قدر قریب تھا کہ رمل کی اطل پتل ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کو اپنے سینے میں مدم ہوتا محسوس کر رہا تھا رات رمل کی رنگ چہرے پر اترے رنگ اور آخر میں آنکھوں کی نمی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابان عریض کو ڈسٹرپ کر دیا تھا وہ سمجھ رہی تھی کہ ابان نے اس کے ہاتھوں کو مدوشی میں اپنے لب کے لمس بکشا تھا مگر نہیں دل نے بے مگر انا آرے آگئی اور یہ انا جو اچھے بھلے رشتوں کی خوبصورتی کو مدم کر جاتی ہیں ہم مور رشتوں کو کھو دیتے ہیں اور ہمیں ساس تک نہیں ہوتا دراز بدستک ہوئی اور تلسم ایک چند کے سے ٹوٹا تھا رمل اس سے تیزی سے الگ ہوئی اور بینا اس اور زواریہ کی طرح متوجہ ہو گیا شہریہ کی گلک گانے پر رومیسہ کے ہاتھ سست پڑ گئے اور ہلکی سی لرزی ہاتھوں میں اتر آئی اس نے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا شہریہ ہی اسے دیکھ رہا تھا شہریہ کو دیکھ کر رشیدہ کی چند سے نکل گئی تھی کچھ چاہیے تھا آپ کو میں بس یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں بھیج رہی تھی پوچھتے ساتھ ہی اس نے وزہاد بھی کر دی ہاں تم اپنا آپ مجھے سوپ دو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے نہیں آج موقع ملا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں مجھے ٹکرانے کی کیا وجہ ہے وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر کہ کچھ اور گیا اس کی بات پر رومیسہ کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی میں نے کب ٹھکرائیا آپ کو شہریار کو اس کی ایکٹنگ آگ لگا گئی میرا پروپوزر ریجیکٹ کر دیا آپ نے اور پوچھ رہی زنگی کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے اور یہ یاد رکھنا رومیسہ تو کوئی نہیں میں کبھی شادی نہیں کروں گا کسی دوسری لڑگی سے کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت تو رومیسہ خیام ہے وہ اس کے کانوں میں سیر پھونک جا چکا تھا رومیسہ کو اپنا دل سمال مشکل کی یہاں مت کھڑی ہو تھنڈ لگ جائے گی آبان کی آواز پر چونکہ زور تھی مگر مری نہیں وہ دیٹ ہوں اس تھنڈ سے نہیں مروں گی وہ خود کو وہ بہت اداس اور معمول دکھائی دی وہ اس کے پہلو میں آکھ کھڑا ہوا اور ٹیرس کی گریر پر اپنا ہاتھ ٹکائے رمل نے صرف سویٹر پہن رکھا تھا اور سوٹ کے ساتھ بری ڈوبٹا اڑا ہوا تھا جب کہ آبان جیکٹ کے علاوہ گرم شوال میں لپٹے ہوئے تھا دیٹ کا پتہ نہیں مگر یہ غزب کے صدی تمہارے تمہارا بہت کچھ بگار لگے اس کے ناظروں سراپے پر ایک گہری نظر ڈال کر اس کے لہجے میں مسکراہ کا انصر شامل تھا رمل نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا براؤن مردانہ چادر کندوں پر ڈالے اس عام سے ہلی میں بھی بہت شاندار لگ رہا تھا ایک مکمل اور چھایا ہوا مرد رمل کے دیکھنے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو رمل نے بے ساختہ نظر چھرا لی لیکن وہ دل کی اس بے مانی پر ششدر تھی اس کا نظر انداز کرنا رمل کو برا لگا تھا اور اب جب کہ اسے اہمی دے رہا تھا تو رہی ہیں آہد بھائی آنسو کے بائی سو آباد مکمل نہیں کر پائی اور اب آبان نے خموشی سے اسے تھام کر اپنے قریب کیا اس پر اپنی چادر اور دی یوں کے رمل مکمل اس میں چھپ گئی وہ اس کے سینے سے لگی شدتوں سے رو پڑی شاید وہ ایسے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی جہاں وہ دل کا بوش ہلکا کر سکتی اور وہ دل کا بوش ہلکا کر بھی کہاں رہی تھی اپنے ہی سیاد کی بہوں میں آبان عریض کا دل ہر بری یاد کو مٹا کر اس نازق سے لڑکی کے سنگ زندگی کی ہر خوشید کرنے کو چاہ رہا تھا وہ ہر چیز بلا دینا چاہ تھا تو صرف یہ کہ جو پیاری سی لڑکی اس کی بہوں میں اس کی بیوی ہے خوشکون احساسات میں بہتا وہ رمل کی تھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا تب رمل ہوش میں آئی اور نے اپنے دونوں ہاتھ عبان کے سینے پر رکھ اسے پیچھ کی طرف دکھ دیا وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا لڑھا کر رہ گیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زندگی کی آخری سانس تک نہیں آپ مر رہے ہوں گے تب بھی نہیں وہ روتے ہوئے موہ پر ہاتھ اڑ گئے تھے اب وہاں صرف راک باقی رہ گی تھی رمل کے دکھے کے پاس اس کے کندے میں اٹھنے والی ٹیسوں کی تکلیف اسے زلط سے زیادہ نہیں تھی جس سے رمل حسین نے اسے دوچار کیا تھا تیش میں آتے ہو اس نے دائے ہاتھ کا پنچ دیوار پر دے مارا ہاتھ لمحوں میں زخمی ہوا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی وہ اپنے محسوس وقت پر اٹھا تھا فجر کی نماز کے دائگی کے پاس جب وہ جوگنگ سے واپس روٹا تو ابھی بھی سوفے پر کمبل میں دبکی پڑی تھی اسے خیال آیا کہ ایک نظر دیکھ شاولینے کے بعد اس نے تیاری کی کمرے سے نکل گیا رمل پر ایک نگاہ گلر ڈالے بغیر رمل نہیں جاگی ابھی ناشتہ کرتی رمیسہ کو خیال آیا تو ابان سے پوچھنے لگی جس پر ابان عریض نے کندے چائے اور چائے کا کپ لبو سے لگا لی ابان تمہارے ہاتھ پر کیا جگہ سکین اتری ہوئی تھی اب وہاں ریڈ کلر کے سپورٹ بن گئے تھے ابان نے چائے کا آخری سپ لینے کے بعد نیپکی سے مو صاف کر کر کرسی دکیل کر اٹھ کھڑا ہوا موبائل اٹھا کر پوکٹ پوکٹ میں ڈالا تھا تھوڑا سا جھوک رمیسہ کے سر پر آنکھیں کھولیں تمہیں تو ٹمپریچر ہو رہا ہے رمل کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر چیک کی اور زبردستی چائے کے ساتھ ایک دوست کھلانے کے بعد ہسپٹر لے آئی رمل کی تجاج کو کسی خاطر میں لائے بغیر ڈاکٹر کے مطابق سے تھنڈ کے باعث فیور ہوا بہاری جان ہے خیال رکھا کر رمیسہ نے اس کے کمر میں بازو حال کرتے ہوئے کہا جس پر رمل جھم کی ایسا ہی کچھ کل آبان علی اس کی نظریں کہہ رہی تھی وہ اپنی گاڑی تک پہنچ ہی تھی جب رمل کی نگاہ سامنے میڈیکل سٹور پر کھڑے دیکھ چکا تھا رمل دھوڑتی ہوئی آہد کے سینے سے لگ گئی تھی اس کی حالت بھیڑ میں گم ہوئی کسے بچے جیسے جسے کوئی اپنا مل گیا ہو تب ہی آہد کی نظر ساکت کھڑی روم ایسا پر پڑی تو جیسے وقت کی گردش تھم گئی تھی اتنے سالوں میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا وہ پہلے کی طرح ہی کھلتا گلاب تھی ایک دم ہوش آنے ہوش میں آئی لرزتے کامتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ تیزے سندر بیٹھی درائیور گاڑی چلا جلدی وہ یہ تک بھول گئی تھی رمل اس کے ساتھ تھی درائیور اپنی چھوٹی بی بی کی حالت دے کا حران ہو گیا تھا جیسے اس نے کوئی آفت دیکھ لی ہو تمہیں سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہوں ایسا چلا اٹھئی درائیور جو رمل کو لے کر تاسب کا شکار تھا تیزے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دیں مجھے طلاق چاہیے آپ سے عبان کی آواز سن کے اس نے بغی کسی تحمید کے چھوٹتے ہی مطالبہ کیا دوسری طرف عبان عریز کو لگا شاید اس نے سننے میں کچھ غلطی کی ہو وہ چند گھنڈے پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا کون عبان کے انجان پر رمل نے سر پر لگی تلو پہ بچھی تھی عبان عریز میں رمل حسین اپنے مکمل ہوش ہواز میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں وہ دان پیس کر بولی عبان عریز کا کہکہ بلند ہوا میں نے کوئی جوک نہیں سنائے جو آپ اس طرح کہکے لگا رہے ہیں وہ سیخ پہ ہو گئی جوک ہے محترمہ رمل حسین جب تم کہو گی نکاح کر لوں تو نکاح کر لوں گا اور جب طلاق مانگ تو طلاق مل جائے گی یہ جوک نہیں تو اور کیا ہے گلتی ہوگی تھی مجھ سے مگر اب نہیں میں ایک لمحے کے سالو ابان عریض اسے ازادی تمہیں اب صرف موت کی صورت میں مل سکتی ہے دنیا کی کوئی بھی عدالت تمہیں مجھ سے رہائی نہیں دلا سکے گی تم میرے نام سے جڑنے کی عزید پل 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 سو ہوگی وہ صفاقت سے بولا اس کی لہجے میں درندو جیسی گرگراہ تھی رمل کی ریڑ کی ہڈی میں سہر لہر دوڑ گئی تب پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا سارا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو آف سکرین اس کا موچ رہا رہی تھی ایک غلطی آہد نے کی تمہیں یہاں لے آئے اس سے بڑی آہد آنے پہ اس نے تیزی سے مڑ دیکھا وہاں رمیسہ گاڑی کی جگہ دول دیکھنے کو ملی آبان عریض کے گھر جانے کے بجائے وہ آہد کے ساتھ یہاں آگئی تھی بہن کی موت کا دکھ ماں کا ذہنی توازن کھو دینا وہ کیسے بکھر کر رہ گی تھی ہے اس کی آنکھیں چلک پڑی تھی سارہ کو اس پر درس آگیا اس نے رمل کو خود سے لگا لیا رمل تم واپس چلی جاؤ سارہ نے اس کی پورس لاتے ہوئے کہا جس پر رمل نے اس سے الگ ہوتے ہوئے شدد سے سر نفی میں ہلایا حقیقتوں سے اگاہی انسان کو کہیں کہنی چھوڑتی کاش میں تمہیں اس تکلیف سے بجا پاتی سارہ کی لہجے میں انجانہ سا دکھ ہلک اور لینے لگا تھا رمل نے عشق بھاتی آنکھوں سے سارہ کی طرف دیکھا جو نظر چڑھا رہی تھی مت کرو رمل حسین اپنی ہی نگاہوں میں رسوہ ہو جاؤ گی اس کے کان کے کے بعد وہ ابھی تک سیل ہاتھ میں لی بیٹھا تھا اور اس کا دماغ اس کنپٹی کی رگیں پر پھڑا رہی تھی وہ ماتھے پر شکنوں کا جالسہ بنا ہوا تھا اگر رمل اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا نازو کو جو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا وہ ابان ایسا نہیں ہوں جو اپنے ساتھ برا ہونے والوں کو آسانی سے مارک کر دو اس کا دماغ سلسرہ اٹھا اس نے سیل فون پوری کوز سے سامنے گلاس وول پر دے مارا اور ٹیبل پر ترطیب سے رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر کارپٹ کی زیند بنا دی لہموں میں ویل ڈیکوریٹڈ روم کبارک خانے کا نقشہ پیش کر رہا تھا اس وقت زباریا نے وہاں قدم دھرے تھے کمرے کی حالہ دے کر وہ دہل سی گئی تھی ابان کی طرح بڑی جو گہرے گہرے ساس لے رہا تھا ابان اس ابان اس ایوری اوکی اس میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں اس نے زباریا کا ہاتھ اپنے کندے سے ہٹایا اور انتہائی رکھے پن سے بولا اس کے انداز پر زباریا کی آنکھوں میں آنسو آگئے یہ انداز تو صرف محبت میں چھوٹ کھائے ہوئی شخص کا ہو سکتا تھا اور زباریا تو کتن کیا بتاؤ میں تمہیں رمل اپنی ماں کا حسد اور لالج یا رمیسہ پر کیے گئے ظلم کی داستان جو دوسروں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اولاد کو بھی کھا گیا ہے میں اور رمیسہ کلاس فیلو تھے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پسندگی محبت میں کا بدلی پتہ بھی نہیں چلا میں نے ماما سے بارے میں بات کی تو ماما نے انتہائی شدیر عدعمل دیتے ہوئے کہا میں نے تمہاری شادی وقار ہمدانی کی بیٹی سارا سے کرنے کا سوچ ہے اور اسی بات کو مدلز رکھتے ہوئے میں نے وقار سے بات بھی کر لئی اور ہمارے پارٹنر اور اگر ہماری پارٹنر شپ رشتے داری میں بدل جاتی ہے تو ہمیں بزنس میں بہت فائدہ ہوگا وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہی تھی بیٹی کی خوشی لئی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی میں نے تجاجن گھر چھوڑ دیا کچھ دن بعد ان کی کول آئی کہ گھر واپس آجا وہ میری بات مانے کو تیار ہیں انہوں نے رومائسہ سے ملنے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا رومائسہ کو میں نے جب بتایا کہ ماما اسے سے ملنا چاہتی ہے تو وہ گھر آگئی ابان آبان آبروڈ ہے بابا سے میں ایسے بات نہیں کر سکتی رہے گی تو ان کو بھی میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا ہمارے بارے میں ماما تم سے ملنے کے بعد میرا پروزر تمہارے گھر لے جائیں گی تمہیں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بس سب کو ایسی پتا چلے جائے گا آہنے سے تسلی دی جس پر اسے تھوڑا تھوڑی ڈھارس ملی تھی وہ بے حد نروس ہو رہی تھی آہد نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اس وقت آلیا بیگم ان کی طرف آتی نظر آئی دل تو جیسے پیروں میں دھڑکنے لگا تھا رومیسہ نے خود کو کمپوز کیا آلیا بیگم نے اس کا سارا انٹریویر لے ڈالا اور بے حد متاثر نظر آنے لگی آلیا بیگم کے مسبح جواہ پر آہد نے بلش کرتی رومیسہ کو دیکھا اس وقت آہد کے سیل پر آئی کال آئی جس پر آہد بے حد برشان حضر آنے لگا ماما سالیہ کی گاڑی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جن لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے وہ پر مجھے جانا ہوگا وہ کہتے رومیسہ کی طرح متوجہ ہوا رومی آہد آپ جائیں میں چلی جاؤ گی اور اس سارے وقت میں کوئی بھی آلیا بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکرہ نہیں دیکھ سکا میرے جانے کے بعد ہماری سوکولڈ ماں نے اپنا ترطیر دیا ہوا پلین آگے بڑھایا رومی کو گھر چھوڑنے کی اور وہ سادھا دل لڑکی آہد سسک اٹھا گاڑی جھڑکے سے رکی اور رومیسہ خطناک حد تک پیلی پڑ گئی تھی آلیا بیگم نے بے دردی سے گاڑی سے کھینج کے نکالا اور ان دنیندوں کے حوالے کر دیا رومیسہ نے آلیا بیگم کے سامنے ہاتھ جڑے منتے کی واسطے دیئے مگر اس وقت آلیا بیگم پر جنون سوار تھا اور پتہ رمل ہماری ماما کو میری رومی پر ذرا ترس نہیں آیا سالحہ کہتی تھی ماما نے صرف رومی کو درانے کیلئے ایسا کیا تھا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ جانور اسے تکلیف اس قدر شدید تھی کہ وہ آگے بول نہیں پایا اور یہ تب کی بات تھی جب رمل میٹر کی رومی کو بہت رونے کی کوشش کی مگر مجھے وہ نہیں ملی مجھے تو اس پر بیٹھنے والے ظلم کی خبر تک نہیں تھی میں تو یہ سمجھتا رہا تھا آج تک رومی نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی سالحہ نے خودکشی سے ایک رات پہلے مجھے بتایا کہ اس دن اس نے ماما کے گہنے پر مجھے اس وقت کال کی تھی جب رومی میرے ساتھ تھی اور سالحہ کی گھڑیا لوگوں کی گھڑی کے ساتھ ہوا تھا وہ فیک تھے یعنی ماما کی ہائر کی ہوئے سالحہ نے اپنے گناہوں کا طرف کرتے ہوئے مجھ پر اگاہی کی ایسے در وان کی کہ مجھے اپنا آپ ایک کٹیرے سے بھی زیادہ حکیر اور بطر لگ رہا تھا بہت چھوٹا میں نے کہا تھا محبت روک ہے جانا اہد کے کان کے قریب محبت نے مسکراتی سرگوشی کی تھی اہد کے آنسو جانے اس کی سگم پر بہرے تھے کمرے میں اندیرہ پھیرا تھا بلکل ایسے ہی جیسے رمل کو اپنی زندگی میں پھیلتا محسوس ہوا اہد حسین کے سامنے اس کے پانچ سالہ پرانے زخموں سے کسی نے کھنڈر نوش ڈالے تھی اس نے آج ہی زید محسوس کی تھی اسے ان درندوں کے حوالے کر آئی تھی اس نے کیسے خدا رسول کا واسطہ دیا تھا مگر ان درندوں نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا اس کے نازو کو جھوڑ ڈالا تھا اسے جب ہوش آیا تھا اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اس کے سب سے قیمتی میں تھا جو ہا لڑکی کی رگ رگ میں ہوتی ہیں رفاقت خیام سہ نہ پائے اور ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تب رمائیسہ اپنی تکلیب بھلائے آئی 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 سیو کے کوریڈور کے تھنے فرش پر گلبانوں کی باہوں میں ترپتی اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہیتی رفاقت صاحب ساتھ روز زندگی ابان عریز کے سینے سے لگی خود پر بیتنے والی ایک ایک کرب امیز بات اسے بتائی جو وہ عام حالات میں بھائی سے کہتے ہوئے شرم سے مر جاتی باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہو اس نے کئی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور تب ابان عریز نے خود سے اہد کیا تھا کہ والی بیگم کے آشانے کو تنکا بخیر دے گا جسے اس کا گھر بکھر گیا تھا رومیسہ کو زندگی کی طرف لانے میں گلبانوں اور ابان عریز کو بے تہاشا توجہ کا ہاتھ تھا اپنا اندکام لینے کے لئے اس کے پاس اس کے پاس پلس پوائنٹ تھا کہ کس نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا جس کے باعث وہ سالیہ کے قریب ہوا اور باسانی ان کے گھر کا فرد بن گیا رمل اس کے پلان میں شامل نہیں تھی مگر جب بابان عریز کو آلیہ بیگم کی دکتی رکھ کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے رمل کو اپنا مہرہ بنایا سہلیہ سے نکاح کے دو دن پہلے جیلی نکاح نامہ تیار کیا اور رمل کے کچھ کمپیوٹر کے سجدی دور میں بھی ان کو ایڈٹ کروانا اس کے لئے کوئی مشکل گام تھا رومیسہ کو اگر اس کے رادوں کی بھینک بھی لگ جاتی تو اسے پہلے قدم پر روک دیتی کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے رب نے خوف انصاف کیا تھا آلی بیغم اپنے وقت کی فیرون اپنی ذہنی توازم کھوڑ چکی تھی لوگوں کے لئے عبرناک رہ گئی تھی آہد دنسین بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کی وجہ سے شرمندگی بری زندگی جینے پر مجبور تھا اس نے فیصلے کا اختیار سارا کو دیا تھا وہ اگر چاہے تو اختیار کر سکتی ہے مگر سارا نے اس کے حق اور اس نے تو کبھی رمل کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا بلکہ عبان کے سامنے رمل کی سار لیتی تھی وہ اتنی اچھی کیوں تھی رمل حسین کیوں اچھی نہیں بن سکی اس نے خودغرضی کا مزارہ کیوں کیا اور عبان عریض اس کا خیال آتے ہی اس کے دل کی رگے ٹوڑنے لگی اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسر ڈالا سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی اسے وہ تیجی سے اپنی جگہ سوٹھی اس کے آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھانے لگا اور گھٹن حد سے زیادہ بڑھ گی تھی اس نے خود کو گرانے سے بچانے کے لیے کرسی کا سہارا لینے کی تھی مگر بے سوٹ تھا وہ لڑھا کر لون کے گھانس پر آ رہی تھی ملازمہ جو ادھر ہی آ رہی تھی رمل کو بلانے سے گرتا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گی وہ واپس صحیحی قدموں سے مڑی اور سارا راحت کو بلائیا سارا نے جب گری ہوش و خیر سے پیگانہ رمل کو سیدھا کیا تو اس کی ناک سے خون کی لکیر بہری تھی جبکہ خون گردن خون سے رنگی ہوئی تھی گرتے ہوئے شاید کوئی نکیلی چیز اس کی گردن پر لگے دی رمل گڑیا کیا ہو گیا ہے آنکھے کھل اس کی حالت دے کر حد تو جیسے رو پڑا تھا آلیا بیگم اور ساریہ کے بعد وہ رمل کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آہد آپ دے نہیں کرے رمل کو حسطہ لے چلے سارا کے کہنے پر رہنے بغیر ایک لمحہ زائے کی رمل کو اپنی بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑے کے طرف بڑا آئم سوری آبان بھائی ہم آپ کی امانت کی فاظل نہیں کر سارا کی آواز پہ اس نے سرخ نظروں سے دیکھا مافیاں کبھی بھی تکلیف کا کفار آدھا نہیں کر سکتی سپار لہجے میں بولا آبان کی سرخ کوئی اور بات نہیں کر سارا بہت سادھا لوگ تھی لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی امیر ماں باپ کی اکر بیٹی ہے آہد سر جوکائے زمین پر گاڑے بیٹھا تھا اس میں اتنی حمد بھی نہ پیت تھی کہ وہ سر اٹھا کر عبان عریض سے معافی مانگ پاتا عبان کی آنکھیں آئی نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تو اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے کس نے اس کی روح جسم سے کھینچ لی ہو وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے عبان عریض سے خلاق چاہی تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی اسے سب کے باوجود رمل کے نروس بریک ڈاؤن کا سن کر وہ رہنی مردر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ پر بہت سر رکھو شہریار نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر عبان عریض کی تکلیف کسی تسلی دلاسے سے کم ہونے والی نہیں تھی شہریار عبان کا سات بجپن کا تھا اس نے عبان کو ہمیشہ سنفی نازک کے معاملے میں سخت پایا تھا لڑکیاں سے سٹون مین کہتی تھی جس کا دل کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں دھڑکا تھا یہاں تاکہ زباری اب اختیار کے لیے بھی نہیں جو اس پر دل و جان سے فیدا تھی اس کا بے تہاشا حسن بھی عبان عریض کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر طرح کی تھی محبت جیسی فضول اور ایسی چیزیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اور وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر اس وقت محبت اپنی فتح مندی پر مسکرائی تھی اس نے ایک پتھر کو پکلا دیا تھا کوئی ایسے کیسے کرتا ہے شہریار رت جگے کی غمزہ آنکھوں میں انجانہ درد ہلکورے لے رہا تھا شہریار کا دل عبان عریز کی حالت دیکھ کٹ رہا تھا اس نے عبان کا خود سے لگا لیا خود کو سنبھالو یار محبت وہ ظالم شہر ہے جس کو ہو جائے کمبخت درد کی ظلت سے آشنا کی بینہ چھوڑتی نہیں ہے آئی سیو کا دوازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آئے تھا سب دیجی سے ڈاکٹر کی طرف بڑے تھے پیشنٹ کی حال تھا تقریبا خطر سے باہر ہے ڈاکٹر کی بعد پر با نریز کو لگا جیسے ہب زدہ محول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے ہم پور امید ہیں کہ وہ صحتیاب ہو جائیں گی اگر وہ ہوش میں آنا چاہیں تو کیونکہ صحتیاب ہونے کے لئے پیشنٹ کا کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مریض کا تعاون کرنا ڈاکٹر نے لفظ تعاون پر زور دیا ابان عریض کے کندے کو تھپکہ اور آگے بڑھ گیا ابان عریض پرنگت کے وہی کھڑا رہا سارا نے موہ پر ہاتھ رکھ رہا اپنی سسکی دبائی تھی آہد کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھر اٹھا اور جائے نماز کو تیار لگائی تبی شہری آت دکھائی دیا جس نے آتے اسے گلے سے لگا لیا مبارک ہو یار من تمہاری محبت جید کی بھابی کو ہوش آ گیا ابان حریز کا دل سکڑ کا پھیلا تھا سارا کہہ گئی ہے کہ تمہیں رمل کو ملنا چاہیے اسے سب سے پہلے تم کو اللہ کی طرف سے جو آپ کی ہر ہر انداز کو پیچانتے ہیں آپ کی تکلی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے آپ کے غم میں اپنا کندہ فرام کرنے کے اس کے غم کو دل میں محسوس کرنے والے اور ہر پہر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندہ ملا کر ابان کو شہریار پر بے سخت ٹوٹ کر پیار آیا اس نے شہریار کا اپنے بازوں میں بینچ لیا جس پر شہریار کے ہونٹوں کو مسکراہر نے چھوا تھا میں گل آنٹی اور رومیسہ کو الفارم کرتی ہے وہ بھی کچھ کیوں بچائے مجھے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی مجھے کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا ابان تیزی سے درازہ کھول کر داخل ہوئے جب دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی رمل نے جنونی انداز میں دائے ہاتھ پر لگی سوئی کو کھینچا تھا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ خون میں رنگا ہوا تھا ابان نے پھرتی ساگے بھڑھ کر بھپری ہوئی رمل کو اپنے خسار میں لیا لے لیا وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت دشمہ جان کی باہوں میں ہے ابان اسے ایسے اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ نیند میں مارے اٹھ جاتا ہے اور اسے کسی سہاری کی شدید طلب ہوئی وہ اردگرد سے بیگانا بس رمل حسین کو سینے سے لگا ہے بیٹھا تھا اور ابان کی بازوں میں مچالتی رمل کے بازوں پر نشہ آور انجیکشن لگا جس کی وجہ سے اس کی مضا دم توڑتی جا رہی تھی مجھے نہیں جینا یہ دنیا بری ہے میں بری ہوں وہ سسکتے ہوئے بڑھا رہی تھی بان نے آستگی سے اس کی گردن پر لگے زخم کی بیڈ خراب ہونے کی وجہ سے وہ وہ سے بھی خون بہ رہا تھا جس نے بان عریس کی شڑ کو بھی رنگ دیا تھا ڈاٹن کے کہنے پر وہ روم سے باہر نکل گیا جہاں گل بانو اور رومیسہ پرشان چیرہ لیے کھڑی تھی اس کا دل شرمندگی کے گہرے پاتال میں ڈوبا ہوا تھا وہ سب اتنے اچھے کیوں تھے اس کا ضرف اس سے مار ڈال رہا تا گل بانو کا بے تحاشا پیار دینا رومیسہ کا رومیسہ کا رمل کا خیار رکھ رکھ رہا تھا مگر زندگی مگر وہ سب اسے زندگی کی طرف علانے کی تقوید دو مسروع تھے وہ تھی کہ اسے اور اس بات کا ثبوت اس نے شہریار خلیل کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے کر دیا تھا نفیسہ بیگم بہت نرم دیل اور ملنے سار خاتون تھی وہ رومیسہ کے بارے میں سب وقیقے سے اگاہ تھی مگر انہیں اپنے بیٹے کی خوش عزیز تھی اور تب بہل گئی تھی مگر عبان عریض کا کٹور پانی سے رلاتا تھا جس نے ایک بار بھی اس کی خیریت درافت نہیں کی تھی وہ عمر بھر کیسے عبان عریض کے سامنے سر اٹھا کر جیس سکے گی اس کے بغیر جنہیں کا تصور بھی سوحان روح تھا اور اس کے ساتھ جینا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا بہت زیادہ مشکل اور جب رمیسہ نے بتایا کہ عبان سچ نماز والا جیت کیا ہے اس کے ذکر پر رمل کے دل کی شریعانوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اسے بھولا کب تھا جو وہ یہ کہتی کہ آج زیادہ شدت سے یاد آرہ ہے کتنے بہت سارے دن بیٹ گئے تھی اسے دیکھے ہوئے رمل کو پشانی پر بھولا بسر لمس تازہ ہوتا محسوس ہوا تھا اس کے رونے میں مزید شدت آگی اور اسے کیسے کہتی کہ لوٹ آو تم بھی جینا محال ہے میرا دل مجھ سے خفا ہے میرے مکین کدھر کھو گیا ہے آج آئے نا آبان اس کے لبوں کی قیادت سے ایک سسکی آزاد ہوئی اس نے کوٹ کو سوفے کی سائیڈ پر ڈالا ٹائی کی نارٹ ڈیلی کی اور اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہوئے سوفے کی پوچھتے ٹیک لگا پل کے مہندلی ذہنی جسمانی مشکل نے اسے بے تہاشا تھکا دیا تھا آج وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا کیس جیتا تھا سجل نواز جیسے شخص کو جل کی سلاحوں کی پیچھے دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنی نیندے خراب کر رکھی تھی سجل نواز کافی غیر قانونی کاموں میں ملویس مگر شرافت کا نقاب لگائے ہوئے وحد واجد نواز سجل نواز کا بیٹا جس نے چھے سالہ بچی کا ریب کیا تھا اس بچی کا کیس عبان حریز کے ہاتھ میں تھا وہ بچی غریب گرانے سے تعلق رکھتی تھی ریدہ کی والدہ نے عبان حریز کے ساتھ ہاتھ عبان کا رو میں دھوڑتا خون جو شمار اٹھاتا اس نے تیع کر لیا تھا کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے یہ وہ کیس جیتے گا اور ان دونوں با لڑکیاں بازیاب کروالی گئی ان تمام لڑکیوں کا تعلق غریب گھانوں سے تھا جو غربت کی اس دور میں اپنے گھر کا چولہ جانے کے لیے سچن نواز کے جان میں پھس گئی تھی جن کو سمگل کر کے ملک سے بھائی بھیجنا تھا تمام دپارمنٹ نے اس بڑی صاحب جی چائے نہیں میں پہلے فریش ہو لوں اس کے بعد رومی اور رمل کہاں ہے اس کے غیر معنی پر راشدہ نے تجرب سے ابان کی طرف دیکھا صاحب جی چھوٹی صاحب جی چھوٹی دونوں بی بی تو گل بی بی کے سلام بات چلی گئی تھی رشدہ کی کو اپنے صاحب صاحب جی اگر آپ کو ان کی یاد آرہی ہے تو آپ جا کے انہیں لے آئیں مجھے بھی رمل بی بی بہت یاد آتی ہے ابان کی اشارے کرنے پر وہ سہل آتی وہاں سے چلے گی اس کا سکھ چائے نبی اپنے صالح گی تھی آخر بار جب ابان اسے دیکھا تھا تاب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی گل بانو اور رمی سال سے اس کی بات تقریبا ڈیلی ہوتی تھی اس نے کبھی رمل سے بات کرنے کی ضرور محسوس نہ کی تھی رمل نے کوشش کی وہ اسے سمالنے کے لئے وقت دینا چاہتا تھا اس کے سیل پر میسیج اون بجی آبان آنسو تو میں رو کر کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ سزا دینے سے اگر ہوتی ہے تسلی تمہارے تو لو میں کان پکڑ کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ دیکھو ایسے کیسی سے روٹنا اچھا نہیں ہوتا ذرا ذرا کو میں بھی روٹ کہ کہتی ہوں چلو اب بس مان جاؤ چلو بس اب مان جاؤ گھنی موچھ تلے دبے اس کے انعابی لب مسرور سے مسکرار اٹھے رمل کے منانے کا یہ انداز اس کے دل کو چھوک گیا تھا یہاں وہاں کلیاں چٹک اٹھی تھی تو میسیس عبان عریز اپنے حواسوں کی دنیا میں واپس لوٹائی ہیں عبان نے بغیر ریپلائی دیئے سیل کو ایک ہاں سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا کورٹ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا کور بدلتی ہوئے رمل کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو عبان عریز کو اپنے پہلوں میں نیند میں مہدہوش دیکھ اسے اپنا توازن بگڑتا ہوا اس کی بے حد قریب تھا رمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی مجودکی کو محسوس کرنا چاہا عبان کی داری کی چوبن پر رمل حسین کا دل دیکھ سے رہ گیا وہ گمان نہیں یقین تھا اسے سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس کھیجتی عبان نیند کے خمار سے بڑی آنکھیں وہ کرتے ہوئے رمل کا نازک دودیا ہاتھ اپنے گرد میں لے لیا رمل کا سارا وجود جیسے دل بن گیا تھا چہرے پر رنگوں کی دھنک بکھر گئی تھی دھڑکنے جیسے ریس باندھ لی اور رمل کہنی کونی کے بل اٹھی ہوئی تھی جبکہ عبان سیدھا لیٹا ہوا تھا عبان کے ہاتھ پکڑنے پر رمل اس کی جانب جھگئی رمل کے بدل سے اٹھتی پرفیوم اور شیمپو کی مسہور کن مہک نے لمحوں میں عبان کو اپنے خزار میں جگر لیا اس کے دیکھنے پر رمل کی لمبی پل کے لرز کر شفق گالوں پر جھگ گئی تھی عبان عریض اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا عبان کے سیل فون بجنے پر محول کا فضو ٹوٹا تھا اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ مکمل فون کے ترمت وجہ ہو گیا اسلام بات سوری یار انفرم کرنا بھول گیا تھا اور عمل کا دل دکھ سے بھر گیا بھلا اسے سے زیادہ اس کی عزیت کی اور توہین ہونا باقی تھی کہ عبان عریض نے اس کے میسیج کا ریپلائی تک دینا گوارہ نہیں کیا تھا اس نے اپنا دوبٹہ کھینچا جو تقریبا عبان عریض کے نیچے دبا ہوا تھا و دوبٹے کو اپنے سینے پر پھلاتی ہو آسکی سے بیٹ چھوڑتی واشر میں گز گئی عبان کی نظروں نے دروازے تک اس کا تاقب کیا تھا وہ پہلے کی نصف بہت کمزور لگ رہی تھی کہاں وہ عالی بیگم کا کھلتا گلاب تھی اور جھوٹی ہے کہ دکھاوے کا مقصد ایک ستم وقت اس پر کیا ہے اور دوسرا تم کر رہے ہو کیلہ چھوڑ کر اس سے پہلے کہ تمہارا دامن پشتاؤں سے بھر جائے واپس آجاؤ رمی ایسا نے سچ کہا تھا اس کی نہیں ابان عریز ان سب سے ملنے کا مطلب تم سے ملنا اور اگر میں نے جاتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے اکیلے جینا مشکل ہو جائے گا زباریہ بختیار نے کرب سے سوچا زندگی رہی تو پھر کبھی ابھی میری آدھے گھنڈے بعد کی فلائٹ ہے اس نے کتی مشکل سے اپنا لہجہ متوازہ رکھا تھا اور ابان عریز کے بغیر اس ملک کی فضاء میں ساتھ رینا اب زباریہ بختیار کے بسمی نہیں تھا ابان عریز اس سے نراز ہو گیا تھا رمی ایسار گلانڈی کے خفا ہونے کا حد اندیشہ بھی تھا مگر اس نے سوچا تھا کہ وہ انہیں بھی منا لے گی اس کا یہاں سے جانا جانا مجھے تم بھی جینا ہے تمہارے یادوں کے سہارے جو میں نے تمہارے ساتھ بتائے زباریہ بختیار نے سوچتے ہوئے ایک آخری الویدہ ائرپورٹ پر ڈالی اور کرب سے پل کے میچ زمل تمہارا دھیان کی طرح ہے وہ اپنی سوچ میں تنی گم تھی کسی خبر بھی نہیں ہوئی کہ چائے اُبل کر کیتری سے باہر گری تھی گربانوں نے تیزی سے آگے بھڑھ کر برنر بند کیا اور اس کی طرح مڑی تم رو رہی ہو کیا ہوا بان نے کچھ کہا ہے انہوں نے سانس میتے سوال داگ دی کہ اس کی موٹی آنکھ 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 میں ہوا تھا میں نے منانے کے لئے میسج بھی کیا تھا لیکن اس دن میں رات تک ان کے جواب کی مدزر رہی تھی انہوں نے مجھے کول تک نہیں کی سینے سے لگی اتنے دنوں کا غبار نکار رہی تھی میں بہت بری ہوں بری ہوں کہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے میں طرف دیکھتے بھی نہیں ہے اس کی بند گی تھی گل بانو بیگم کا دل اس کی حالت پر کٹ سا گیا تھا ابان تم نے بچی کا حال کر دیا ہے انہوں نے با مشکل تمام اسے چپ کروا کر کمرے میں بھیجا اپنے روم میں آتے ہوں آئینے کے سامنے انجوئرمنٹ ہوتی ہیں اس عمر میں وہ ابان عریض جیسے کٹھو اور شخص کی محبت کا روک دل میں پال بیٹھی تھی ابان تم رمل کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے طلاق کیوں ختم کرو اور خود بھی ازاد ہو جاؤ اس ناغوار بور سے انہیں غصہ آگیا تھا پپو آپ اور رومی ہمیشہ اس کی سائد لیتی ہیں اس نے جو کیا وہ ماف کرنے کے لائق ہے طلاق اس نے مانگی خود کو ضائع کرنے کی کوشش کی اس نے اسے بھی غصہ آگیا تھا وہ نادان تھی ابانو اور پھر جو کچھ اس کی ماں نے کیا وہ کسی بھی ہوش انسان کے لئے قبول کرنا سا نہیں ہوتا وہ تو نازو کے احساس سے گدی لڑکی ہے کیا تمہاری محبت بس سجدوں میں اس کی زندگی مانگنا تھا اس کی بات سن کے دل کو کچھ ہوا تھا سوری وہ بولا سوری مجھ سے نہیں اس سے جا کر کرو جو تمہاری بے رکھی پر گھر گیا کمرے میں قدم لگتے ہی وہ اس سے سامنے کارپیٹ پر بیٹھی نظر آئی اس کا نازوک بدن ہچکیوں کی زد میں تھا رمل ابان کی پکار پر اس نے اچہرہ ہنچا کی اس کی حالت دیکھ کر ابان عریض کے دل پر گھونسا پڑا تھا وہ اٹھی اور دھوڑتی ہوئی اس کے سینے سے جار لگی آپ نراز ہیں مجھ سے ابان مت نراز رہے آپ کے بے روحی مجھے پاگل کر رہی ہے میرے دماغ کی نصے پھڑ جائیں گی وہ بولتی شتتوں سے رو پڑی ایسے نہیں بولتے تمہارا ابان تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا ابان نے اسے اپنے خسار میں بیچ لیا تھا آپ ایسے نہیں دیکھیں مجھے وہ اس کے دیکھنے کے اداس پر چٹتی اٹھ بیٹھی ابان نے ہلکا سا کہکہ لگایا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹ کرون سے ٹیک لگائی اور اٹھی بیٹھی رمل کو کونی سے پکڑ کر اپنے جانب کھینچا اور خود سے لگا لیا کیا ہے یار بیوی آپ کو دیکھنے پر 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 سمٹی پھر کچھ دیر بعد بولی پتہ ہے ابان مجھے آپ سے پہلی بار محبت قبولی تھی وہ بہت مسومی سے بولی اس کے چہرے پر نور تھا بہت انوکھا اور تب میں نے اپنے دل کی اس بہمانی پر اس سے خوب ڈاٹا تھا اپنی بات کو اس نے خود ہی انجوائی کیا تھا ابان کے لبوں پر چپکی مسکوہ مزید گہری ہوگی ابان کا ہاتھ رمل کے گرد لپٹا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نشان پر گیا تمہارا یہ زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا وہ جھکا تھا اور اس کے زخم پر اپنے لب رکھ دی رمل کی چہرے پر کوئسے کزا کے رنگ بکھر گیا ابان اریز کے لیے اس کے دھنک رنگ چہرے سے اٹھانا دو بھر ہو گیا تھا ابان آنٹی کو دیکھنے ہسپٹل جائیں گے وہ اس کے سینے پر سر کی شٹ کے بٹروں سے کھیر رہی تھی اس کی آخری بات پر بے ساختہ صدی ہوئی اس کی آنکھیں لمحوں میں سمندر بنی تھی میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابان سسر سکرٹی انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے رومی رمل رومی انہیں معاف کر چکی ہے بلکہ میں بھی اب تم بھی انہیں معاف کر دو ابان انتہائی نرمی اور محبت سے اس کے گالوں پر پھسلتے موتی چنے اور اسے اپنے بازوں کے خزار میں لے کر خود میں سمر لیا اب کبھی نہیں رونہ رمل ابان عریض کیونکہ تمہارے رونے سے ابان عریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے سرگوشی پر رمل نے رمل کے چہرے پر سودگی پھیل گی تھی پردے سے چھن کر آتی چاندنی نے ان کے ملن پر رکس کیا تھا تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول اچھا تھا لیکن پڑھنے میں تھوڑا سی میں اٹ کی تھی تو اگر آپ کو پر بند سکتے ہیں کیونکہ میرا گلاوی خراب تھا تو میں نے بہت کوشش کی روانی کے ساتھ پر سکھو تو امید ہے کہ آپ کو لازمی لائک کیجئے گا انشاءاللہ ایک نینا والکر صاحب بجل حاضر ہوتے ہوں تب تا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ